وہ جامعہ ترمزی کے شرح ایک دو بندی عالم کی تقریہ ترچی کے نام سے وہ ایک نسلے پر بحث کی ہے جس کا فقہ ہی نام ہے خیار مجلس یعنی دو بندے ہو اور دونوں سعودہ کر رہے ہیں ایک خریدار ہے اور ایک جو ہے وہ پیچ نگا ہے باعی اور کشتر کسی جیس کا سعودہ ہو رہا ہے باتوں میں سعودہ تھا ہے کہ یہ چیز ہے میں خرید رہا یہ اس کی قیمت ہے اب وہ دونوں وہاں بیٹھے ہوئے اٹھ کر نہیں کہا جب تک بیٹھے ہیں قیمت بھی موجود ہے اور وہ مال بھی موجود ہے سمان بھی موجود ہے تو دونوں میں سے کسی ایک کو وہ سعودہ فسخ کرنے کی اجازت ہے یہ کہ میں سعودہ کو باطل کرتا ہوں فسخ کرتا ہوں ہاں حدیث یہ کہتی ہے جب تک وہاں بیٹھے ہیں دونوں فریقیں کو سعودہ فسخ کرنے کے اختیار اٹھ کر چلے گا اب اختیار ختم ہوگی اب فسخ کرنے کے اختیار نہیں جب تک وہاں بیٹھے ہیں پہلے نبی اسلام کا ارشاد گرامی البیعان بالخیار مالک یتفرنا کہ دو خریدوں فروز کرنے بارے اس وقت تک اپنے سعودے کے بارے میں اختیار پر ہے جب تک جدانہ جس مجلس میں سعودہ ہوا جب تک وہاں بیٹھے ہیں موجود اور قائم ہیں اس وقت تک اختیار ہے سعودہ ختم کرنے کیا اٹھ کے چلے گے بچھڑ گے اب اختیار ختم ہوگی اب اختیار نہیں رکھ گا یہ نبی اسلام کی ہے ہاں اس کے وعد اگر سعودہ ختم کرنے کی کوئی بات کرے حالانکہ بچھڑ چکے ہیں تو پھر مرضی ہے اس کی بات خبول کرے یا نہ کرے لیکن جب تک بیٹھے ہیں اس وقت تک واپس کرنے کا اختیار ہے حدیث کا مسئلہ صاحب حرص بوضو پر کئی حدیثیں موجود مگر امام کو حنیفہ راکھ مولد ان کا فرمان یہ ہے کہ جو ہی بات میں معاملہ تیب آگے کہ یہ سعودہ ہے میں نے یہ خرید لیا ہزار روپے وہ کہے ٹھیک ہے میں راضی ہوں اب یہ بات تیب آگے اب اس کو ختم کرنے کا اختیار نہیں نہ باہر کے پاس نہ مشتری کے پاس اب اختیار نہیں ظاہر ہے کہ یہ قول اللہ کے پیغمبر کے حدیث کی خلاف حدیث کا کہتے ہیں مانوں کے تفر رہا جب تک بیٹھے ہیں جب تک بیٹھے ہیں سعودہ ختم کرتے ہیں چاہے باعے کرتے ہیں چاہے مشتری کا وہ قابل خبول ہوں ہاں بچھڑتے ہیں اب اختیار نہیں مگر امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سعودہ زبان سے ہو گیا اب اس کو واپس نہیں کرسے ظاہر ہے کہ یہ قول حدیث کے خلاف ہے اب جتنے دلائے لہار ہیں احادیث سے امام شافی رہے محلہ کے طول کی تائید کرے کوئی حدیث ایسی نہیں جب امام حنیفہ رہے محلہ کے طول کی تائید کرے اب دیکھو ایک تقلید کا شاہد ہے آخری فیصلہ کیا فرما ہے الحق والانصاف انت ترجیح لشافی ولیکن نحن مغلدون یجب علینا تقلید امام کہ خیار مجلس کے مسئلے میں حق والانصاف کی بات یہ ہے کہ ترجیح امام شافی کے کہ ان کا قول ان کا مرض احادیث کے مطابق ہے ترجیح امام شافی کے ان کا قول حق ہے ان کا قول راجع ہے کیونکہ پھر ہم پر اسلام کی حدیثیں ان کی تائید کر رہے ہیں ولیکن نحن مغلدون لیکن چونکہ ہم اپنے امام کے مغلد ہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ کے مغلد ہیں یجب علینا تقلید امام ہم پر یہ فرض ہے کہ اپنے امام کی تقلید کریں حدیثوں کو چھوڑ احادیث کو چھوڑ اس لئے ہم کہتے ہیں تقلید عرام یعنی احادیث کے مخابلے میں غیر کی بات کو ترجیح دینا احادیث کو رد کر دینا بڑا بھیانت جرم ہے اللہ اور اس کے رسول کی اتاعت فرض ہے